محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مقدمہ قتل میں اشتہاری قرار پانے والے جنرل پرویز مشرق کو بی بی نے اپنی زندگی میں ہی اپنا ممکنہ قاتل قرار دے دیا تھا جنرل مشرف کو بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی اپنا ممکنہ قاتل قرار دیا تھا اپنی شہادہ سے صرف چوالیس روز پہلے بینظیر شہید نے لہول میں ایک انٹرویو کداران سینئر صحافی آمیر میر کو مخاتب کرتے ہوئے کہا آمیر میر نے محترمہ کے یہ الفاظ اپنی کتاب دب بھٹو مردر ٹریل فرام وزیرستان ٹو جی ایچ کیو میں نقل کیے ہیں یہ الفاظ بینظیر بھٹو نے 18 اکتوبر سن 2007 کو اپنی وطن واپسی پھر اسی رات ایک خون اشام خودکش حملے میں بال بال بچ جانے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ادا کیے انٹرویو کا دوران محترمہ بینظیر بھٹو نے آمیر میر کو بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق 18 اکتوبر کو کراچی میں ان پر ہونے والا حملہ مشرف کے امام پر کیا گیا محترمہ نے بتایا کہ ان کی وطن واپسی سے دو ہفتے قبل انہیں جنرل مشرف کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے اور لال مسجد آپریشن کے حوالے سے جہادیوں اور انتحاب صندوں کے خلاف بیانات کی وجہ سے وہ ان کی جان کے درپہ ہیں اس لیے وہ الیکشن سے پہلے ملک واپس نہ آئے محترمہ کا کہنا تھا کہ جب میں نے جواباً واضح کیا کہ میں ہر صورت میں وطن واپس آ رہی ہوں تو مجھے پھر وارننگ دی گئی کہ کچھ جہادی گروہ مجھے مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں محترمہ نے کہا میں نے جواباً مشرف کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر انٹیلیجنس اداروں کو جہادیوں کے میرے خلاف منصوبہ بنانے کی اطلاع مل سکتی ہے تو ایجنسیاں ان کو گرفتار کیوں نہیں کر دی محترمہ کو اس سوال کا کوئی حکومتی جواب موصول نہیں ہوا محترمہ کے مطابق انہیں لندن ہی میں اکتوبر سن 2007 کے دوسرے ہفتے میں اپنے ذرائع سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ انہیں اسٹیلیشمنٹ کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور زمداری جہادیوں پر آئید کیے جانے کا امکان ہے جن کی دوریاں مشرف کے ہواری ہلا رہے ہیں اور پھر ان کی کراچی آمد پر وہی ہوا جس کا بی بی کو خدشہ تھا آمیر بیر کے مطابق جب محترمہ سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی مشرف سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ ان کی جان کے درپیہ ہے تو بینظر بھٹو نے کہا میرا یہ جرم کیا کم ہے کہ میں نے جنرل مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کر دیا ہے جسے وہ اپنی سیکنڈ سکن قرار دیتے تھے محترمہ نے کہا کہ مشرف جانتا ہے کہ عوامی طاقت بینظیر کے پاس ہے اس لیے وہ مجھ سے خائف ہے اور ہر صورت مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے آمیر بیر کے مطابق انہوں نے بی بی سے اگلا سوال کیا محترمہ اگر آپ اس بات پر کنونسٹ ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ 18 اکتوبر کے حملے میں بھی مشرف کا ہی ہاتھ تھا تو پھر آپ نے اپنے تحفظ کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے کیا آپ یہ بات ریکارڈ پر نہیں لائیں گی بی بی نے کہا میں اپنے خدشاد ریکارڈ پر لا چکی ہوں اور اپنے ممکنہ قاتل کا نام بھی میں نے پوچھا وہ کون شخص ہے اور کس کو بتایا ہے آپ نے بی بی بولی یہ وقت آنے پر پتا چل جائے گا لیکن افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم راولپنڈی کی سڑکوں پر دن دہاڑے شہید کر دی گئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے